نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد کرونا وائرس کے مریضوں کے بارے میں لوگوں کو یہ عموماً ایک خیال ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے کہ جب وہ ہسپتال چلے جاتے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ وقت پہ نہیں دیا جاتا یا کھانا صحیح مغدار میں نہیں دیتے یا زیادہ طاقتور چیزیں نہیں دیتے بلکہ عموماً ہلکی پھلکی چیزیں دے دیتے ہیں اور اس طرح سے مریض زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بھی غلط فہمی ہے اصل میں ہر بیماری کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہترین نظام یہ ہے کہ ساری توجہ پوری جسم کی جو مشینری ہے جس کو کام کرنا ہے وہ اس طرف مبزور کر دی جائے مرکوز کر دی جائے جہاں پر سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے تو اب کرونا وائرس کا مریض ہے خاص طور سے تو جیسے ہی وہ بیمار ہوگا خدا نہ خاصتہ اس کی طبیعتیں بڑھتی جائے گی تو آہستہ آہستہ اس کو بھوک نہیں لگے گی یہ آپ کا سب کا تجربہ ہوگا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے کسی بھی بیماری میں ہو اگر وہ خانسی ندلے سے ذرا بڑھ جائے حل کسی بیماری کی تو بات نہیں ہے عموماً ذرا ایسی بیماری کے جس میں آپ کو دماؤں کی ضرورت پڑے انٹی بائٹک کی ضرورت پڑے اور ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑ جائے یا اور بھی سیریس کوئی بیماری ہو تو پہلی چیز بخار وغیرہ کے ساتھ جو آپ کی اپنی طبیعت ہوتی ہے وہ یہ کہ بھوک نہیں لگ رہی دل نہیں چاہ رہا کھانے کا مطلاحٹ ہو رہی ہے طبیعت کھانے کو دیکھ کے درہ عبا کرتی کیوں؟ کبھی اس بارے میں غور کیجئے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم ایک مربوط طریقے سے چلتا ہے سارا کام مل کے اچھے طریقے سے دماغ کو منیج کرنا ہوتا ہے تو جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت فلان بیماری فلان اس جسم کا وہاں خرابی ہوئی ہے وہاں کوئی دشمن کا حملہ ہوا ہے وہ اگر وائرس ہے تو وہ بھی کوئی انفیکشن کہی بیکٹیریا کا ہو اور اس کی وجہ سے پورے جسم میں ایک مسائل کا توفان ہے تو توجہ اس طرف لگائی جائے گی اب اگر کھانے کے نتیجے میں مریض خوب بھاری بھاری چیزیں جو عام طور پر طاقتور سمجھی جاتی ہے مثلا کسی کو چکن کھانے کا دل چاہتا تھا عام طور پر وہ بڑے کا گوش کھاتا ہے چھوٹے کا گوش بکری جیسے ہم کہتے ہیں گائے لیم وغیرہ اور اسی طرح سے بڑے کا گوش مطلب گائے وغیرہ تو یہ سب کا جس کو زوق شوق ہو اور وہ رہے اسی طریقے سے مرغن غزائے کھا رہا ہے چکنہ ہٹ کھا رہا ہے تو آپ دیکھیں فوراں میدے پر بوچ پڑے گا کہ کام زیادہ کرنا ہے اب اس کو پوری توجہ ادھر بھی دینی پڑے گی تو آپ اپنے لئے خود کام بڑھا رہے ہیں جسم میں خود کام بڑھا رہے ہیں اسی طرح کسی کو نمونیا ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے وہ کہیں گے میں ایسا کرتا ہوں اس میں چھوڑی سی ورزش کر لیتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا جب آپ اپنے جسم میں مسلز کا جو پتھوں کو جو کام کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ بڑھا رہے ہیں تو انرجی کا ایک بڑا حصہ وہاں چلے جائے گا دماغ کی پوری توجہ ادھر بھی جائے گی تو یہ کام نقصان دے ہے شدید بیماری میں آرام کرنے کا سب کو سمجھ جائے آتا ہے کہ آرام کریں لیکن بیماری میں لوگوں کو فوراں خیال یہ آتا ہے کہ دواؤں کے ساتھ خوب کھانا بھی کھلایا جائے یہ حکیموں کے ہاں اور شاید طب قدیم وغیرہ میں شاید یہ سلسلہ چلتا ہو اور لوگوں کا تجربہ اس طرح سے رہا ہوگا لیکن یہ درست نہیں ہے کہ کھانا سب سے زیادہ اہم چیز ہے کھانا اہم ضرور ہے لیکن سب سے زیادہ اہم نہیں ہے اسی لئے خودی طبیعت جس طرف مائل ہو وہ اور تھوڑا بہت تھل کا پھل کا مریض کو سمجھا کے بھجا کے کچھ کھلایا بھی جائے ایسا نہ ہو کہ بلکل کا مجھا ہے لیکن جیسا ارز کیا کہ عام آدمی جو کہ فاقہ زیادہ نہ ہو اس کو عام طور پر کھانا کھانے کا بوقہ ملتا ہے اچھی صحت کے دوران جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں اتنا فریزرز ہوتے ہیں یعنی اتنے اس کے پاس سارے کے سارے اجزاء جسم میں محفوظ ہوتے ہیں خزانے کی فرم میں جگر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ سب چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے انرجی کے مختلف مختلف اپنے گودام میں اور وہ حض بے ضرورت استعمال کرتا ہے تو اب اس میں ایک درمیانے درجی کے غزہ اگر اس کو دیتے رہیں تو وہ ٹھیک ہے اسی لئے ہسپتالوں کا کھانا آپ دیکھیں گے کہ عموماً ذرا پھیکا تھوڑا سا بس ایسے ہی سا ہوتا ہے لیکن واجبی سا لیکن اس میں انرجی کی جو ضرورت ہوتے وہ سب پوری ہو جاتی ہے تو عام لوگ کو یہ لگتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اتنا اچھا کھلاتے ہیں وہاں پر دیکھو کچھ کھانے کا نہیں دل چاہتا ہم ان کو وہ چیز دیں گے جو زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ زیادہ طاقت آئے یہ تو ضرور ہے کہ جو ان کا ذوق ہو کھانے کا جس میں دل چاہے اسی لئے پرہیز کا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی کیا پرہیز کریں تو آپ کو عموماً ڈاکٹر حضرات ہی کہیں گے ہلائے کہ کسی کو کچھ خاص بیماری ہے مطلب ڈائیویٹیز وغیرہ ہے تو اس کو کہیں گے کہ بھئی میٹھا نہ کھائے وہ ایک الک بات ہے وہ تو ایک بدیہی سی بات ہے واضح بات ہے لیکن عام طور پر وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جو دل چاہے کھاؤ لیکن کھاؤ کچھ کچھ کھاتے رہو تو یہ اعتدال کا راستہ ہے یہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ کھلائیں یہ بھی نہ ہو کہ بلکل کچھ نہ کیونکہ مریض کا اومان دل بلکل کچھ نہ کھانے کا چاہے گا وہ تو نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن ایک دن دو دن سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اومان مریض کے جو گھر والے ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے امہ سے بات کی یا اببہ سے بات کی یا فلا سے بات کی تو پتہ آیا چلا کہ ہمارے مریض کو تو کھانے ہی وقت پر نہیں دیا اور وقت سے ان کی مراجع ہو جائے کیونکہ ان کی عادت ہے دوپیروں میں بارہ یا ایک اور دو کے درمیان کھانے کی تو کھانا ان کو ملنے میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو یہ دوپیروں کیسے ان کی طرح ٹھیک ہوگی تو یہ بلکل مقالطہ ہے اس کی بلکل فکر نہیں کرنے چاہے کھانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کھانے کی طلب ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تو ہسپتالوں میں ظاہری باتیں آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مریض جہاں ہے اس کے ساتھ تقریبا بیس بائیس مریض ہوتے ہیں ایک وارڈ میں بالخصوص برطانیہ میں مختلف ملکوں میں مختلف ہوگا طریقہ ہمارے ہیں برطانیہ میں جو وارڈ بنایا جاتے ہیں عمومن اس میں اٹھائیس بیٹ تک ہوتے ہیں چھ سات آٹھ سائیڈ رومز ہوتے ہیں باقی سارے چھوٹے چھوٹے بے بناتے ہیں اور ہر کیوبیکل یا بے کے اندر چار چار وریضوں کی جگہ ہوتی ہے بردوں کا لگ عورتوں کا لگ یہ ہمارے ہاں ترتیب ہے عمومی اب ظاہری بات ہے کہ نرسوں کی کبھی بھی بہتات نہیں ہوتی کم ہوتی ہے نرس ہمیشہ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ نرسیں زیادہ رکھنا نہیں چاہتے لیکن بہت سی نرسیں آندہ نہیں چاہتے ہیں مطلب ہمارے اپنے ہسپتال پورے یوکے میں شاید ہی کوئی ہسپتال ہو جہاں پہ جتنی نرس چاہیئے ہوں اتنی موجود ہیں سوائے ترشری سنٹرز وغیرہ کے کیونکہ وہاں پہ ایکیوٹ میڈیسن نہیں ہوتی یعنی بڑے جو ہسپتال ہوتے ہیں وہاں تو ذاری باتت سسٹم دوسرا ہے وہاں اینی نہیں ہوتی کہچانک سے بیمار ہو کے مریض آئیں بلکہ ان کے ہاں عموماً دوسرے ہسپتال سے مریض منتقل کی جاتے ہیں تو ان کے ہاں رش نہیں ہوتا ان کے ہاں امرجنسی میں کوئی نہیں آتا دوسرے ہسپتال سے آتے ہیں جو سٹیبل ہوتے ہیں ریلیٹیو لی یا طبیل خراب ہوتی ہے لیکن پلین کر کے بلائے جاتے ہیں تو وہاں تو مسئلہ اتنا نہیں ہوتا لیکن جہاں اینی وغیرہ ہوں وہاں حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ سٹریس کی وجہ سے اور پھر بریزوں کی طرف سے چونکہ بہت زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں اور ان کا تقاضی ہوتا ہے تو عموماً یہاں نرسیں بہت زیادہ شورٹیج ہیں برطانیہ میں خاص طور سے اور دنیا کے ہر ملک میں ہی نرسوں کی شورٹیج ہیں ڈاکٹر کی جس طرح ہے اس سے زیادہ نرسوں کی شورٹیج ہیں تو پہلے پندرہ سال سے میں نے برطانیہ میں رہتے ہوئے بلکہ اب تو بیس سال ہونے کے وارے ہیں انیس ہو گئے اس عرصے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے کسی ہسپٹل میں اور یہ تقریبہ میں بات کر رہا ہوں بارہ تیرہ ہسپتالوں میں میں نے کام کیا وہ ٹریننگ کے دوران آپ کو مختلف حصوں میں روٹیٹ کرنا پڑتا ہے اور تو اور پھر لوکمز وغیرہ بھی آدمی کرتا رہے دور شروع میں کرتا تھا جب میں آیا تھا تو اس میں کیا ہے کہ آپ مختلف ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو کسی ہسپٹل میں آج تک ایسا نہیں سونا کہ وہاں پھر نرسز ہر جاں کا موجود ہو بلکہ ایجنسی نرسز کو ایکسٹرہ نرسوں کو بلانا پڑتا کیوں اب وہ شوٹیٹ جو ہے کبھی کسی ہسپتال میں ہاف وے فیل ہوتے ہیں لوگوں کے نرسوں کے نمبر یعنی اگر ایک وارڈ میں چھے نرسیں چاہیئے ایک وقت میں تو تین ہوں گے یا چار ہوں گے نرس بس مرد اور عورت سب ملا کے ان کے ایسسٹنٹ کبھی بلا لیتے ہیں جو جو مل جائے آئی نہیں رہا کوئی کیا کریں تو پوری دنیا سے بار بار انٹرویو وغیرہ کرتے رہتے ہیں بلاتے رہتے ہیں لیکن لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہر جگہ سلسلہ ہے تو وہ شوٹیٹ کی وجہ سے نرسوں پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو اب مثلا کمپیوٹر پہ یا فرم پہ آپ جو لکھتے ہیں دبا کا ٹائم کھانے کا ٹائم وغیرہ وہ سب کا ایک ہی لکھا ہوتا ہے تو اٹھائیس مریضوں کو دیکھنے والی چار نرسیں ہیں تو چار نرسیں ایک ایک کے حصے میں آ رہی ہے ایک آ رہا ہے ساتھ ساتھ چھے چھے مریض تو اب ساتھ زیاری بات وہ کر نہیں سکتے تو اس کو ایسے ایڈجس کرتے ہیں کہ زیادہ سیریز مریض کو ایک طرف کر دیگی اس کی تقاضی زیادہ ہو تو چھے ایک کو دے دی آٹھ ایک کو کیونکہ وہ کیوبیکل میں بنتی نہیں ہے ایسے ترطیب کیسے چلائیں گے سائیڈ روم کے دے دے ایسا کر لیتے ہیں بہرحال جو بھی کرتے ہوں تو اب وہ ہر ایک کو کھانا پہنچانا اور ہر ایک کو مو دھولانا اور ہر ایک کو ایک ہی وقت میں دوا دینا وہ کیسے ممکن ہے وہ ایک عورت یا ایک مرد جو نرس ہے وہ لے کر اپنے ٹرولی دوا کی جا رہا ہے ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس تو جب وہ دے گا اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنی پوریشنی ٹرولی لے کر جائے اس کی چھے دوائیں ہیں جو اس کو دینی ہے ڈرپ بھی دینی ہے اور اس سپٹ لگانے میں اس کو لگے گا تقریباً پندرہ منٹ فرض کیجئے تو پندرہ منٹ دس منٹ جو بھی اس کا پوری دوائیں دینے کا ٹائم ہے نکال کے دینا چیک کرنا ہر دوا کو ویریفائی کرنا اور ایک اور نرس کو دکھانا خاص طور سے سیریس دوائوں میں کہ دیکھ لو میں صحیح دی رہی ہوں صحیح دوائی دوز ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو دوسرا بھی دیکھو کہ ہاں ٹھیک ہے جو سیریس دوائیں ہوتی ہیں ان میں اور ڈرپ لگانا ہے پھر مریض اس میں مور بنا رہا ہے ناراض بھی ہو رہا ہے تیار بھی نہیں ہو رہا یا جس وقت وقت آیا تو بیچ میں کہتا ہے کہ مجھے یہ دو گولی میں نے کھا لی اور مجھے متلی ہوگی لٹ دی رہا دوسری میں لے کر رہا وہ کھلا پھر وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں میں یہ وعدے نہیں کھاؤں گا تو اس میں دوکٹر کو بلا اس سے مشورہ کرو یا یہ کہ مجھے بیچ میں باتھروم جانا ہے اور بہت سے مختلف مسائل ان کے ہوتے ہیں تو جتنا ٹائم اس کو لگنا چاہیے اس سے زیادہ لگتا ہے سیریس مریض میں ہر چوا دبا دینی پڑتی اسی دوران میں جناب اس کو کوئی اور حاجت ہو گئی تو اب اس میں ٹائم لگا بیچ میں کسی اور مریض کو اچانک دیکھا کہ وہ سابسطر سے گر پڑے ہیں تو ان کی طرف تب وجہ چلے گی ادھر سے ان کا کوئی اچانک سے بلڈ پریشر بڑھ گیا تو کوئی جا کے دیکھنے جا کے تو بیچ بیچ میں یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں اس میں آپ دبا دے رہے ہیں تو جب آپ پورا راؤنڈ اپنا مکمل کرتے ہیں تو آخری مریض جس کو آپ دبا دے رہے ہوتے تو تقریبا گھنٹا لگ جاتا ہے چھ مریضوں کو دبا دینے میں گھنٹا اپنے گزارا تو ظاہری بات تو وہ کہہ گا مجھے گھنٹے کے بعد دبا دیتے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں معلوم ہیں ڈاکٹر ہونے کی حصے سے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کو ان کا کام کرنے دیجئے جو اتنی بدن مینز جو انہیں کرنا چاہیے اب آپ کو لگا کہ کھانے کا وقت یہ تھا اور دبا کا وقت یہ تھا امہ نے شکایت کی اببہ نے شکایت کی شکایت نہیں انہوں نے بتایا خالی تو گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ہوگی توجہ ٹھیک نہیں دی جاری کام ٹھیک نہیں ہو تو سب نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو ادھر کی اندر کی تفصیلات پتا چلیں مسائل پتا چلیں تو آپ کو ایسا سوال کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ یار اچھا ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تو خیال نہیں کرتے جس طرح خدمت کی جاتی ہے ہسپتالوں میں میں بلا استثناء پوری دنیا کے ہسپتالوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ میں پرائیوٹ اداروں میں کہیں کہیں لوگوں کو لگتا ہوگا لیکن وہاں پر بھی بالعموم جتنی خدمت لوگ جذبے سے کرتے ہیں جس طریقے کہ مریضوں کا اکثر اکثر مریضوں کا رویہ ہوتا ہے رویہ خیالیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بتتمیزی کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے برا بھلا کہنا وہ اپنی جگہ ہے ہلکا پھلکا وہ چیز کہا جاتا بھی بیمار ہے تو کچھ بھی بیچارہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نہیں زیادہ تر مریض حضرات جہیں وہ ان کا رویہ مسکرانا تو دور کی بات ناراضی کا اظہار بہت سے بنا بات سن نہیں رہے سمجھ نہیں رہے ٹرانسٹیشن کا لیکن پورے اکثر لوگ مریض اس میں تو ان کے جو مسائل ہیں اگر وہ پتہ چلے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہمدردی کرنی چاہیے خاص طور سے نرسوں کے ساتھ تو ان کی تنخائے بھی بہت کم ہوتی ہیں ریلیٹیو لی اور ان کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا کام اتنا ایک ایک چیز کو لکھنا ہوتا ہے وہ بھس کے رہے ہیں بلکل ہی اسی لئے چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتی نرسیں یہاں سے اور عموان نرسیں میں کوئی بہت اس طرح سے اٹریکشن نہیں رہی ہے پہلے کے مقابلے میں کیونکہ لوگ کمپلین بہت کرتے ہیں زیادہ تر لوگ کمپلین کر کے پھر اس پر ریپورٹ لکھنا کرنا اس میں اتنا ٹائم لگتا وہ عموان کوئی وجہ نہیں ہوتی اور کہانیاں بنا بنا کے بھی لوگ بھیجتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہاں غلطیاں نہیں بہت غلطیاں کوتہیاں کمزوریاں ہیں لیکن جتنی کمزوریاں لوگ سمجھتے ہیں اس کی ون ٹینٹ ہیں جو مسائل ہیں ان کے وہ اس سے بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو نہ پتا چلتا ہے نہ بتایا جاتا ہے ہمارا طریقہ نہیں یہ کہ ہم لوگوں سے جا کے اپنی باتیں رہتا ہیں ہمارے مسائل ہیں تو اندر رکھتے ہیں لیکن میں اس لئے خد سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ رہے کہ نرسوں کے اختیار میں تو بس جتنا ہے وہ وہ کرتی ہیں ڈاکٹر جو کر سکتا ہے وہ منیجمنٹ اپنی ہے ڈاکٹر حضرت چونکہ انڈیپینڈنٹ ہوتے تو ان میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے مخلص ہیں کتنے دیانتدار ہیں اکثر ان میں بھی مخلص ہوتے لیکن نرسوں میں تو اخلاص بہت زیادہ ہے جس طرح وہ لوگ کام کرتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو سلام کرنا چاہئے دعائیں دینی چاہیے اور ان کے حق میں بہت زیادہ دعا کرنے کے ساتھ کبھی کبھی موقع ہو تو اچھی بات کہہ دینی چاہیے کوئی اچھا کارڈ لکھ دینا چاہیے کوئی مضبط بات کہنی چاہیے جو عموماً ہمارے ہاں مفقود ہے اور لوگوں کی شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جی کس طرح سے رہیں رہ کس طرح سے رہیں کہ اپنے مسائل کیا ہیں اور اسی لئے گاہے گاہے آپ کو اطلاعیں ملتی ہیں کہ خودکشی کر لی فولانر سے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اسٹریس ہوگا یعنی کہ جو کمپلین آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو اسٹریس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے سینئرز کی طرف سے ڈاکٹرز کی طرف سے اوپر والوں کے ہر ایک اوپر ہوتا ہے اسٹریس تو آپ سسٹم کو ایسے کلیپس کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کی کسی چیز پر غلط فہمی اور بدگوانی کی بنیاد پر کہ جس کا نقصان الٹیمٹلی سسٹم کو ہی ہوگا این ایچ ایس جو برطانیہ کا سسٹم ہے میں نے امریکہ میں بھی سال بھر کام کیا یعنی کچھ ایک سال میں ورہا ہاں تو اٹیشمنٹس ورہا کی اور پھر پاکستان میں کئی سال کام کیا مختلف اداروں میں اور یہاں برطانیہ میں میرا بھی گمان یہ ہے کہ برطانیہ کے سسٹم سے جو کیونکہ ویلفر سٹیٹ ہے ویلفر سسٹم اس حوالے سے اس سے زیادہ اچھا سسٹم شاید ہی کہیں ہو جرمنی کا سسٹم بہت اچھا ہے شاید زیادہ بہتر ہے اس سے لیکن ان کے اپنے اور دوسرے کچھ ایشیوز ہیں تاہم وہ ان کے اپنے لوکل لوگوں کے جس طرح سے وہ بہت ہی زبردست اور ایڈوانس سسٹم ہے یقینا لیکن اور بھی کچھ ممالک میں ہوگا لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہیں جہاں لوکل لوگوں کی بڑی آسانی سے خدمت ہو رہی ہے جو اچھا سلسل ہے الحمدللہ عرب ممالک میں بہت اچھا سلسل ہے لیکن وہاں پہ ایکسپورٹیز اس طرح کی نہیں ہے جیسی یہاں پر موجود ہے ریلیٹیولی تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں ہی کو ہائلائٹ کریں اور ان کے باروں میں غور کریں فکر کریں کہ جو واقعتن ہو بلا وجہ کی چیزوں میں وقت برباد کرنا سے نقصان ہوتا ہے تو اللہ ہمیں سمجھو شعور رتا فرمائے بہرحال یہ بہت ساری باتیں اس میں ہیں اس میں تو دل چاہتا ہے کہ اس پر تفصیل سے گھنٹے دیر گھنٹے کی بات ہو کہ ان کے مسائل کیا ہیں تاکہ کچھ ہمیں اندازہ ہو کہ جن کے مسائل کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرتا وہ کن حالات میں جی رہے ہیں وہ نرسز کس طریقے سے رہتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی آدمی اللہ کا شکر ادا کرے ورنہ جو مستقبل میں ہونے والے حالات انہیس نہ ہونے کی وجہ سے یا اور بھی اس طرح کہ وہ پھر لوگ اس وقت اندازہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ کاش انہی حالات میں ہوتے تو بہت بہتر آج بھی انہیس اگرچہ پچھلی زمانے سے بجٹ کم ہوتے ہوتے اور حالات خراب ہوتے ہوتے یہاں آگئے ہیں کم ہوگئے ہیں محالات لیکن پھر بھی سب سے بہتر ادارہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم سباب ذری بہت اس میں خرابیاں بھی بہت ساری ہیں وہ مجھے معلوم ہے ان کی طرف میں اشارہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ میڈیا میں ملتی رہتی ہیں اللہ اپنا فضل فرمائے